شکار دوستو سواگت ہے آپ کا باسکر نیوز میں تو دوستو لیویا ایک ایسا دیش جو پچھلے لگ بک چودہ سال سے ایک بھیانک گرائی یودی سے گھرا ہوا تھا اور اسی دیش نے اب بھارت کو سب سے بڑی خوش قبلی دے ڈالی ہے اور یقین مانیے آج کی خبر سن کر تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا ایسا کیوں؟ چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو تو دوستو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوہزار دس میں جانا ہوگا اس سمجھنے لیویا کے پاس ایک دیش پڑتا تھا ٹیونیشیا وہاں پر لوگوں نے جودار پردشن شٹارٹ کیا اور وہ بھی تانہ شاہ کے خلاف اور وہ لوگ سفل بھی ہوئے وہاں پر انہوں نے تانہ شاہ کو اکھاڑ کر فینک دیا اس کا اثر پورے عرب ورلڈ میں دیکھنے کو ملا دراصل ٹیونیشیا سے شٹارٹ ہوئے پردشن اب پورے ورلڈ میں دھیری دھیری کر کے فیلنے لگے چاہے وہاں ایجپٹ ہو چاہے لیویا ہو یا پھر عرب کا کوئی بھی تانہ شاہ دیش ہو ایک ایک کر کے تانہ شاہوں کو ہٹایا جانے لگا اور تانہ شاہوں کو ہٹانے کی اس مہم کا نام دیا گیا عرب سپرنگ اور یہاں عرب سپرنگ لیویا دوہزار گیارہ میں پہنچی اس سمجھنے وہاں کے تانہ شاہ تھے جس کا نام تھا محمد قدعفی آپ کو یاد ہی ہوگا یہ بہت بڑے پاکستانی پریمی بھی تھے کتنے بڑے تو دراصل پاکستان کا جو سب سے بڑا کرکیٹ سٹیڈیم ہے وہ لاہور میں موجود ہے اس سٹیڈیم کا نام محمد قدعفی سٹیڈیم ہے ایسا اس لیے کیونکہ پاکستان اس تانہ شاہ کو ٹریبیوٹ دینا چاہتا تھا کہا جاتا ہے کہ لیویا کے اس تانہ شاہ نے پاکستان کی بہت مدد کری تھی یہاں تک کی کہا تو یہاں بھی جاتا ہے کہ پاکستان تو اس گدعفی کو نکلیر ٹیکنالوجی تک بیشنے والا تھا اس سے آپ سمجھے کہ تانہ شاہ میں اور پاکستان میں کتنا زیادہ ڈیپ لینک تھا تو کھیر دو ہزار گیارہ میں اس کی سطح پلٹ گئی اور پردرشن کاریوں نے اس کو گٹر سے نکال کر کے مار دیا جی ہاں یہ گٹر میں چھپا ہوا تھا اپنے انتیم وقت میں تو کھیر لیویا کے اس تانہ شاہ کا تو کھیل ختم ہو گیا لیکن بھارت کو کچھ بڑا نقصان یہاں پر دیکھنے کو ملا دراصل اس پورے عرب سپرنگ سے پہلے بھارت لیویا کے اندر دو آئل بلوکس کھری چکا تھا یعنی کی تیل کے وہ علاقے جہاں پر یہ تو پتا ہے کہ یہاں پر تیل کے بھنڈار موجود ہیں لیکن اگزیکٹلی کس علاقے میں یہ موجود ہے یہ نہیں پتا تھا اس کی خوج کرنیاں بھی باقی تھی تو ایسے میں بھارت کے پاس دو چیتر تھے جو کی لیویا کے اندر تھے لیکن جب یہ عرب سپرنگ ہوئی تو بھارت سرکار کی بھارت سرکار کی کمپنیوں کو اپنے کام کو بند کر کے واپس دیش میں لوٹنا پڑا امید یہ تھی کہ جب ایک پورا معاملہ ایک دو سال میں شانت ہو جائے گا تو بھارت کے کمپنیاں واپس شلی جائیں گی کچھے تیل کے ان بلوکس کے اندر کھوچ کریں گی اور کچھا تیل نکالیں گی اور اس کچھے تیل کو بھارت میں بیچا جائے گا اس سے جو بھی پروفٹ ہوگا کچھ حصہ بھارت سرکار رکھے گی اور کچھ لیویا کی سرکار لیکن ہوا یہ ہے کہ محمد گدافی کو مارنے کے باوجود لیویا شانت نہیں ہوا اس کے بعد یہاں پر دو گھٹ کھڑے ہوئے ایک تھا لیویا کی وہ سرکار جسے یونائٹیڈ نیشن کا سمرکن تھا اور دوسرا تھا لیویا کا سینہ سنگٹن انہوں میں دوہزار تیس تک لڑائی چلی جی ہاں اب تک لڑائی چلی ہے اور لیویا پچھلے تیرہ سال سے گرہی یودی کی آگ میں دھتک رہا تھا لیکن اب معاملہ دیرے دیرے شانت ہونے لگائے اور بھارت اسی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے دراصل جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بھارتے کمپنیاں اور سرکار کنسیڈر کر رہے ہیں کہ لیویا میں جو ہمارے آئل بلوکس تھے ان میں دوبارہ تیل کی کھوچ شروع کی جائے اور ساتھ ہی نئے آئل بلوکس بھی وہاں پر کپ جائے جائیں کیونکہ ایک بار معاملہ پوری طریقے سے شانت ہو گیا تو لیویا میں اتنے تیل کے بھنڈار ہیں کہ پوری دنیا اور دنیا کی بڑی بڑی جو آئل کمپنیز ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گی تب بھارت کے لیے کمپٹیشن تھوڑا مشکل ہو جائے گا پھر شاید ہم اتنے آئل بلوکس کو کیپچر نہ کر پائیں اور اسی لیے بھارت سرکار فرسٹ موور اپروچ اپنانا چاہتی ہے اور اس کا سواگت کیا ہے لیویا کی ورطمان سرکار نے دراصل وہاں کے جو پیٹرولی منیسٹر ہیں انہوں نے اس خبر پر کہا ہے کہ ہم ویدیشی کمپنیوں کا سواگت کرتے ہیں اور جو نئے بلوکس ہیں وہ بھی بیچنے کی اچھا رکھتے ہیں یعنی کہ وہ بھارت کو نئے آئل بلوکس بھی دینا چاہتے ہیں اور یقین مانیے اگر ایسا ہوا تو یہ بھارت کے لیے huge advantage ہوگا اور منافع اس سے ہوگا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر بھارت نے یہ کر دکھایا تو ایک ایٹیہاسک diplomatic victory ہوگی اور پوری دنیا میں بھارت کی چرچہ ہوگی وہ اس لیے کیونکہ ابھی تک جو لیبیا میں گریہیودی چل رہا تھا پچھلے تیرہ سال سے اس میں ایک طرف سینہ تھی اور ایک دوسری طرف سرکار تھی سینہ کو سپورٹ کر رہے تھے فرانس گریگ اس کے علاوہ یوروپ کے کچھ اور دیش لیکن جو سرکار تھی اسے سپورٹ کر رہا تھا ترکی جیسا دیش اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ جو بھی پچھ سطح میں آ گیا ان کی تو بلے بلے ہو جائے گی مطلب کہ اگر سینہ سطح میں آ گئی تو ترکی جتنے بھی oil blocks ہیں جتنے بھی کچھے تل کے بھندار ہیں وہ کب جالے گا اگر سرکار سطح میں بنی رہی تو ایسی ستھیتی میں فرانس کے مزے آ جائیں گے یوروپین دیشوں کے مزے آ جائیں گے انہیں کچھے تل کے بھندار مل جائیں گے لیکن اب ہو یار آئے گی ایک ملی جولی سرکار یہاں پر بنتی دیکھ رہی ہے اور کیونکہ بھارت نے دونوں حصوں سے یعنی کی سینہ سرکار سے اپنے سینہ اور سرکار دونوں سے اپنے کنقشیں بنائے رکھے ہیں ایسے میں جو دیش ان دونوں کی لائی میں مدہست رہا یعنی کی جس نے کسی کا پکش نہیں لیا اس پر زیادہ بھروسک کیا جائے گا اور یہی بھارت کی the great diplomatic victory کہلائے گا اور اسی لئے اس پورے معاملے پر میری نظر ہے جیسے کوئی بڑی خبر آتی ہے تو آپ کو اسی چینل پر دی جائے گی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دھنیوات